جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا تین لوگ کبھی نہ بھولنا جس نے مشکل میں ساتھ دیا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا جس نے مشکل میں ڈالا یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا آمین یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا آمین یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا موت سے پہلے مخفرت مانگنے کی توفیق انعیت فرمانا رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے جب اللہ پاک کو آپ کے زندگی میں اچھا مور دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے اپنے زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اُر جائے تو واپس نہیں آتا یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے آمین کتنے احسان ہے اللہ کے ہم پر کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا قرآن کے یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے بغیر دوائیوں کے سوتے ہو صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو تو کہونا الحمدللہ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو کیا پتہ کسی کے قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی جس پر سے حیاء کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گناہگار ہو گئے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر نہ کرو کون تمہارے خلاف ہے مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے دعاوں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کیلئے ہوتی ہے زندگی کیا ہے آ کر نہائے اور نہا کر چل دیئے سمجھ میں آئے تو غور کرنا غرور نہیں سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے کسی سے اپنا معازنہ مت کیجئے کم پہن لیجئے سستہ پہن لیجئے سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں کم میں نہیں حرام میں شرم کیجئے انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے سمجھنے لگے